فجر کی نماز میں قرار حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز نماز فجر سے پہلے ہلکی پلکی سی دو رکعتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے امم الكتاب نہیں پڑھی نہیں سورت فاتح بھی نہیں پڑھی یعنی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہلکی ہلکی اور اس میں ایک میں قلیائیو الكافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں کل ہو اللہ احد اور قلیائیو الكافرون کیا ہی بہتر ہیں کتنی اچھی ہیں اور کہنے والا کسر اچھا بس قلیائیو الكافرون نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کی قرار ابو برزہ علیہ وسلمی سے روایت ہے وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے اور فجر کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہمیں ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی قرارت فرماتے تھے صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو لیکن وہ نماز میں تخفیب فرماتے ہیں نہیں ہلکا پڑھاتے تھے اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی وہ نماز فجر میں صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے صورت قعف کی قرارت فجر کی نماز میں صورت قعف یا اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے ہیں صافات کی قرارت یعنی صورت صافات بھی آپ نے پڑھی صورت التکویر اس کو بھی پڑھتے ہو سنا فجر کی نماز میں عمر بن حریس نے صورت المؤمنون کی آیات یعنی پوری صورت نہیں بلکہ اس کی آیات عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو صورت مؤمنون کی قرارت شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ امام بڑی اچھی کے رات کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑے اللہ اکبر کر دے یا خانسی آگئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی صورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے بعض وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں سورة الروم کی قرآت صبح کی نماز میں آپ نے کی سورة زلزال کی قرآت اب آپ دیکھیں کہاں لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہاں اِذَا زُلزِلَةِ لَرْدُ زِلزَالَحَا سورة الفلق اور الناس کی قرآت کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آپ کھلی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا ہے دو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں یہ بھی آپ کی سنت ہے مختلف آیات کی خیرات یعنی پوری صورت نہیں کچھ آیتیں یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر صورت البقرہ کی آخری آیات مثلا ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت القرصی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے جی ہاں کافی ہے اور اس کی دلیل کیا قطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَنَّخْلَبَا سِقَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّزِيد کی قرات کرتے ہو سنا یعنی یہاں سے پڑھا کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے نماز میں صورت العالیٰ اور صورت الغاشیہ کی آخری آخری آیتیں پڑھیں گی پوری پوری صورت نہیں پڑھیں گی کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہمارے ہاں مختصر ہوتا ہے والا حصہ پڑھتے جو صورت البقرہ کی آیت ہے اور دوسری میں آل عمران کی آیت یعنی ایک میں ایک صورت دوسری میں دوسری کا حصہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں قرآن میں سے قولوا آمننا باللہ اور تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم پڑھا کرتے تھے مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات اس میں عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے پہلی رکعت میں صورت البقرہ کی ایک سو بیس آیات پڑھی کہاں تک پہنچتے ہیں پہلا سپارہ اتم ہو جاتا ہے پھر عبداللہ بن مسود پہلی رکعت میں صورت انفال کی چالیس آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے صورت پڑھی یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری صورت پڑھی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں یعنی ایک میں صورت پڑھی تو دوسری میں بھی صورت دونوں طرح کتادہ نے اس شخص کے مطلق جو ایک صورت کو دو رکعتوں میں اس کے دو حصے کر کے یعنی ایک ہی صورت کو دو رکعت میں دور آتا ہے فرمایا اس سب اللہ کی کتاب ہے ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے صورت اخلاص کی قرات ہر صورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے تو آپ کو شکایت کی گئی تو آپ نے پوچھا اس سے تو اس نے جواب دیا مجھے اس صورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا تیرہ اس صورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا ٹھیک ہے اچھا جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں صورت السجدہ اور دوسری میں ادہر پڑھا کرتے تھے اچھا یہ جو ساری حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا پہلے تو حفظ نہیں چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں ایس پر سیچویشن چھوٹی بھی پڑھی جا سکتی ہیں آیات بھی کسی صورت کی منتخب کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پوری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں